اسرائیلی بمباری کا سلسلہ انیسوے روز بھی جاری رہا مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے جس کے بعد شہدہ کی تعداد ساڑھے چھہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے فلسطینی وزارت سنت کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے تین سو چوالیس بچوں سمیت سات سو چپن فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد شہید فلسطینیوں کی مضموحی تعداد چھہ ہزار پانسو چیالیس ہو گئی ہے شہدہ میں دو ہزار سات سو چھین بچے بھی شامل جبکہ اسرائیلی بمباری سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد سترہ ہزار چار سو انتالیس ہے فلسطینی وزارت سنت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے انیس سو بچوں سمیت سولہ سو لاپتہ افراد بھی موجود ہیں جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاپتہ افراد تباہ شدہ مارتوں کے ملبو تلے دبے ہوئے ہیں دوسری جانب خبر رسائدار رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق رات بھر اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں شدید بمباری کی گئی اس کے علاوہ اسرائیلی زمینی فوج نے غزہ میں رات کو بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق غزہ میں حملے کا مقصد حواس کی پوزیشنوں کو نشانہ بنانا تھا دوسری جانب خلیجی میڈیا کا بتانا ہے کہ غزہ کے علاقے تل آہوا میں اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے بھی کیا گیا ہے مباری کے بعد آگ لگ گئی تھی تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی